اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جو کرونا وائرس ہے اس سے ریلیٹڈ آپ نے بہت ساری نیوز سنی ہوں گی بلکہ ڈیلی ہی سنتے ہوگے کہ اتنے لوگ آج اس وائرس کا شکار ہو گئے ہیں اور اتنے لوگ آج صحت یاب ہو گئے ہیں لیکن یہاں پہ پوائنٹ یہ ہے کہ نہ تو ابھی کوئی اس وائرس کی ویکسینیشن آئی ہے نہ کوئی علاج آیا ہے نہ کوئی ایسی میڈیسن آئی ہے جو اس کو کل کرتی ہے تو پھر کیسے لوگ صحت یاب ہو جاتے ہیں کیسے لوگ ریکور کر جاتے ہیں تو اس میں جو ایمپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے وہ ہے ایمیونٹی آپ کے اندر کتنی زیادہ ایمیونٹی ہے اتنے کم چانسز ہیں کہ صرف یہ ہی نہیں بلکہ کوئی بھی بیماری آپ کو ہو وائرس یا بیکٹیریا سے ریلیٹڈ اب جن لوگوں کو نہیں پتا کہ ایمیونٹی کیا ہوتی ہے ان کو میں تھوڑا سا بلکل سمپل کر کے بتا دیتا ہوں اس کے بعد اپنے ویڈیو کی طرف اپنے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ جس طرح ہر کنٹری کی اپنی ایک آرمی ہوتی ہے ٹھیک ہے اس آرمی کا کام کیا ہوتا ہے کہ باہر سے کوئی ایسا بندہ اینٹر نہ ہو جائے جو نقصان پہنچائے اس کنٹری کو اس کو وہ یا تو کل کر دیتے ہیں یا پھر اینٹر ہونے ہی نہیں دیتے تو بلکل اسی طرح ہماری یہ جو باڈی ہے اس کے اندر بھی آرمی مجود ہے اس کے اندر بھی دیفنس سسٹم مجود ہے جو باہر سے بیکٹیریا اور وائرس کو اگر وہ اینٹر ہو جاتے ہیں باڈی کے اندر تو وہ ایکٹیو ہوتا ہے اور کل کر دیتا ہے اور سائنس میں سائنس کی زبان میں ہم ان سیلز کو وائٹ بلڈ سیلز کہتے ہیں ان سولجرز کو یا اس آرمی کو ہم وائٹ بلڈ سیلز کہتے ہیں اور وائٹ بلڈ سیلز جتنے زیادہ ہوں گے جتنے ایکٹیو ہوں گے جتنی زیادہ اور اچھے سے ان کی ڈیویلپمنٹ ہوگی آپ کی ایمیونٹی اتنی زیادہ ہوگی اور سائنٹسٹ یہ بھی کہتے ہیں کہ جتنی زیادہ آپ کی ایمیونٹی ہوگی اتنا زیادہ آپ کا لائف سپین ہوگا ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ویڈیو کو لائک کرنا تاکہ آپ کو اسی طرح کی انفارمیشنل ویڈیوز ملتے رہیں تو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں ویڈیو میں ویسے بھی سبزیوں کا سیزن اب سٹارٹ ہو رہا تو ویڈیوی جو ہوتی ہیں وہ آپ کی ایمیونٹی کو انکریز کرتی ہیں کچھ لوگ ویڈیوی پسند نہیں کرتے ہیں ان کے لیے یہ ایمپورٹنٹ بات کہ ان کو اپنی ڈیلی لائف میں اس کو اپلائی کرنا چاہیے یعنی کہ سبزی وغیرہ کھانی چاہیے اور اگر آپ سالن کے طور پر نہیں کھا سکتے ہو تو ویسے کھا لو جس طرح سالات وغیرہ ہم بناتے ہیں گھر میں اس میں کیا کیا ہوتا ہے کھیرہ ہوتا ہے بندگو بھی ہوتی ہے گاجر ہوتی ہے اس طرح کی یہ سارے جو چیزیں ہیں یہ آپ کی ایمیونٹی کو انکریز کرتی ہیں دوسرے نمبر پہ ہم فروٹس کی بات کرتے ہیں جن کو کھا کے آپ اپنی ایمیونٹی کو انکریز کر سکتے ہو اب فروٹ مطلب ہم نے وائٹیمن سی لینا ہے جو وائٹیمن سی ہے وہ ایمیونٹی کے لیے بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے آپ کے وائٹ بلڈ سیلز کے لیے اور جو بھی آپ کو کوئی بھی وائرس یا بیکٹیریا آپ پہ اٹیک کر دیتا ہے آپ کے باڈی کے اندر چلا جاتا ہے تو اس کو کل کرنے کے لیے وائٹیمن سی بہت زیادہ ضروری ہے تو وائٹیمن سی ہمیں کہاں کہاں سے مل سکتا ہے مینگو سٹاوبری یہ جو دو چیزیں ہیں ان کا تو ابھی سیزن بھی سٹارٹ ہوا ہے مارکٹ میں مینگو آنا سٹارٹ ہو جائیں گے لیکن سٹاوبری جو ہے وہ آئی ہوئی ہے تو آپ ایزی لی لے سکتے ہو اورنج یعنی کہ مالٹا اس میں بھی وائٹیمن سی ہوتا ہے اور لیمن جو لیمبو ہوتا ہے اس میں بھی وائٹیمن سی ہوتا ہے تو تیسرے نمبر میں بات کرتے ہیں زنک کی زنک ایک ایلیمنٹ ہے جو آپ کے وائٹ بلڈ سیلز کی ڈیویلپنٹ کے لیے ان کی نورشمنٹ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے اور اگر زنک کی کمی ہو گئی آپ کی باڈی میں تو آپ کا ایمیونٹی لیول بہت نیجے گر سکتا ہے اور یہ آپ کی لیے اور آپ کی باڈی کے لیے بہت خطرناک بات ہے تو زنک کا سورس کیا ہے بینز اینڈ نٹس ان کو انٹیک کر کے ان کو کنزیوم کر کے آپ زنک کو نیچرلی اپنی باڈی کے اندر لا سکتے ہو اور اپنی ایمیونٹی کو انکریز کر سکتے ہو بات کریں تو آپ کو سموکنگ بلکل بھی نہیں کرنی ہے اور جو اپنی نید ہے وہ پوری کرنی ہے اور یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ اگر ایک بندہ پانچ گھنٹے سے کم نید لیتا ہے تو اس کے اندر ایمیونٹی لیول ڈیکریز ہوتا ہے تو منیمم پانچ گھنٹے تو آپ کو سونا ہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو سٹریس ہے اس کو کم کرنا ہے کیونکہ جتنا زیادہ سٹریس ہوگا ایمیونٹی اتنی زیادہ ڈیکریز ہوگی تو ہیپی لائف کرنی ہے خوش رہنا ہے دوسروں کو بھی خوش رکھنا ہے خود بھی خوش رہنا ہے تو خوشی خوشی اس چینل کو سبسکرائب کرو wish you all the very bad